اسلام علیکم ٹیتھ کلاس آج ہم آپ کا مطلعہ پاکستان کا جو پہلا عنوان ہے تاریخ پاکستان اس کا تیسرا تفشیلی سوال بڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آج ہم ایک تاریخ ہے تیس جو دوہزار بیٹس کونٹین منگل ہے تیسرا تفشیلی سوال ہے پاکستان کے جوہری پروگرام کی وزارت کریں جس کا جواب سفر نمبر بائیس سے سفر نمبر تئیس تک ہے ٹھیک ہے پاکستان کے جوہری پروگرام جو بری پروگرام یہ نہیں ایٹمی پروگرام جو ہے کہ ایٹم بوم کے رہے ہوئی ایٹس ہو رہے ہیں تو یہ اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے یہ لیتا ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت ٹھیک ہے یہاں سے اس طرح جواب ہے وہ شروع ہوتا ہے اس پروگرام کی ہم نے بزارت کر دیا انیسو اکہتر میں زلفکار علی بھڈو نے اقتدار سمبازا تو انہوں نے کہا ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کیلئے ضروری ہے مگر ہم ایٹمی طوانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی دن کے لیے ترقی کے لیے رکھتے ہیں انیسو اکہتر میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم گیا گیا مگر یہ ملکی ضروریات کو بھولا نہیں کر رہا پاکستان میں بڑھتی ہوئی سنتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی طوانائی کا حصول بہت ضروری تھا بھارت نے جب انیسو چوہتر میں راجستان کے سہرہ میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا بھارت کے ایٹمی دھماکے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا چنانچہ پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی جلی فکار علی بھڈو نے فرانس سے ایٹمی بری پروسسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش کی انیس سو چھہتر میں لونم مالک میں پلانٹ کے لیے لنداری کا موقع تیبا گیا پلانٹ کی کل قیمت چاریس کروڑ ڈالر میں سے دس کروڑ ڈالر کی رقم پہلی قیشت کے طور پر ادا کر دی گئے لیکن بھارت روس امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہ آئے چنانچہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کریں مجبوراً فرانس نے معاہدے کے باوجود پلانٹ کی فراہمی روک دی بعد ازاں جنرل محمد زیاء الحق کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیہاں جو کہ ہمارے اپنے پاکستانی سائنٹسٹ ہیں کی نگرانی میں پاکستان کا جوہری پروگرام جاری رہا انیس سو چواسی میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نئی یورنم کے افزودے کرنے کی تقلیق میں محارت حاصل کر لی ہے اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان دشمن اناثر نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیز کر لی الزام لگایا گیا کہ پاکستان امریکی ایف سکسٹین اور فرانسیسی تیاریں میراج کے ذریعہ ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں انیس سو انانوے میں ڈاکٹر قدیر خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ریاکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھا ہے فرسٹ ہاف سبا نمبر تئیس کا تو انشاءاللہ اور الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے مزید جو اس کو ایٹمی طاقت بنانے میں جو مزید پروسس کیا گیا مزید میں ہرکی گئی ہے ہم طلب کے سوال میں پڑھیں گے آپی ڈائری ہے صفحہ نمبر بائیس سے صفحہ نمبر تئیس نشف تک یاد کریں فرسٹ ہاف آپ نے یاد کرنا ہے سلامیت حاصل کر لی ہے یہاں تک اللہ آپ پیس